موسیقی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں بہت ہی خوبصورت مور رہتا تھا اسے اپنی خوبصورتی پہ بہت ناس تھا کہ وہ کتنا حسین ہے اس کی دو بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کے پر بہت ہی خوبصورت اور رنگین تھے سر پہ ایک پیارا سا تاج بھی تھا مور کے گھر کے قریب ایک قوابی رہتا تھا جو کہ مور کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا مور بھائیہ آپ کتنے خوبصورت ہیں کیا آپ میرے دوست بنیں گے قوی تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تم اور میں دوست کیا تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تم کتنے کالے ہو قوی نے کہا آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں میں نے نہیں سوچا تھا مجھے تو لگا تھا آپ دکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں آپ ویسے دل سے بھی خوبصورت ہوں گے ہم دونوں کو اللہ نے بنایا ہے اور آپ ایسے سوچیں گے میں نہیں جانتا تھا کالے اور گورے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ایک دن ضرور احساس ہوگا مجھے یقین ہے ایک دن موسم بہت خوبصورت تھا اور مور نے کہا کیوں نہ جنگل کی سیر کو جایا جائے وہ جنگل کی سیر کر رہا تھا اور بہت خوش تھا اردگیر پھول کھلے ہوئے تھے اور اسے بہت ہی مزہ آ رہا تھا کچھ ہی دیر بعد وہاں پر شکاری آ گئے اور اس کا شکار ہو گیا بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ یہ میں کہاں پھنس گیا مجھے بچاؤ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کوئی ہے کوئی میری مدد کرے کوئی ہے لیکن اس کی آواز سن کر کوئی بھی وہاں پر نہ آیا اور اس کا شکار ہو گیا وہ بہت پریشان تھا جال میں پھنس چکا تھا لیکن کچھ دیر بعد وہاں سے کوئی کا گزر ہوا اور کوئی نے مور کو جال میں پھنسا دیکھا ارے مور بھائیہ آپ جال میں کیسے پھنس گئے مجھے یہاں سے لے چلو یہ مجھے مار دیں گے میں نہیں مرنا چاہتا مجھے لے چلو میرے دوست میں کیسے بچوں گا برنا اور بھائیہ آپ فکر نہ کریں میں آ گیا ہوں میں آپ کو بچا لوں گا کوئے میرے دوست تم نے میری جان بچا لی میں کتنا غلط تھا خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی دل کا اچھا ہونا بھی بہت کچھ ہے بھائیہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میرے لیے یہی کافی ہے آپ ایسے مت روئیں آج سے آپ اور میں دوست ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبک حاصل ہوتا ہے کہ کالے اور گورے سے کچھ نہیں ہوتا دل کا خوبصورت ہونا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے سب بہت خوبصورت ہیں